اسلام علیکم مائی ہول یوٹی فیملی کیسے ہم سب امید ہیں خیریہ سے ہوں گے فرس راس ہوں گے ویلکم ٹو میر چینل آج میں نے بنائی ہے رس ملائی اور بہت مزے کی بنی ہے اتنی یمی ہے یہ اور اتنا آسان ہے اس کو بنانا بہت سائر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی رس ملائی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے کوکنگ کے دوران میں یا پھر وہ جب سرف کر رہے ہوتا ہے تو آج جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں اس میں آپ کی رس ملائی بلکل نہیں ٹوٹے گی بلکل پرفیکٹ اور جم بنے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی یہاں پر میں نے لے لیا ہے کوکنگ پین اور اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ملک اور ون لیٹر ملک لیا ہے میں نے ایک ہمارے پاس جو ساشی ہے اس کے لیے تو ون لیٹر ملک ایڈ کر دیا ہے اس میں اور اسی میں ہم نے کیا کرنا ہے ہارف لیٹر جو ہے پانی ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے کرنا ہے بوائل اور اتنا بوائل کرنا ہے کہ اس کی قوانٹیٹی جو ہے وہ ون تھرڈ رہ جائے پانی اس میں ایڈ ہو گیا تو ابھی میں کیا کرتی ہوں اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں شوگر اور شوگر کا میں نے ایک کپ لیا ہے اس کو ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے الائچی اور چھوٹی الائچی جو ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم کور کر کے اور چولے پر چھٹھا دیتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنی دو تیار کرنے کے لئے ایک ایڈ لیا ہے میں نے اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے گھی آپ چاہیں تو اس کی جگہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے باول لیا ہے جس میں ہم نے اپنی دو تیار کر لینی ہے اور اس ملائی جو ہے لزیزہ کی لیا ہم نے اور سٹینڈرڈ ہے یہ اور مکس فلیورڈ ہے تو اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اس کے اندر سے یہ ساشن اکلا ہے اور اس کو ہم نے کمپلیٹ جو ہے اپنے باول میں ایڈ کر لینا ہے پورا پیک میں نے باول میں ایڈ کر دیا ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس میں ٹو ٹیبل سپون گھی جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اس کو ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس طرح آپ نے چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے گھی کو اس مکسچر میں جو ہے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور ایڈ جو ہے آپ نے فل کمپلیٹ نہیں ڈالنا بلکہ آپ نے اس کو کم کم کونٹیٹی میں ایڈ کرنا ہے تاکہ ہماری ڈو جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے تو ابھی میں نے ہاف جو ہے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ایڈ کر کے کر لیتے ہیں مکس اور اب میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے ڈو جو ہے اس کو تیار کر لیتے ہوں تو اس طرح آپ نے مکسنگ کرنی ہے جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح آپ نے اپنی ڈو جو ہے وہ پیپیر کر لینی ہے لیجئے ڈو بالکل ریڈی ہے اور یہ پرفیکٹ بنی ہے اسی طرح آپ کو چاہے نہ زیادہ سوفٹ چاہیے نہ ہی زیادہ ہارٹ چاہیے تو یہاں پر ہمارا مرک جو ہے وہ بائل ہو رہا ہے اب اس کو اور زیادہ بائل ہونے دیتے ہیں تاکہ ڈیزائر جو ہے ہمارے پاس کونٹیٹی رہ جائے اور یہاں پر اس کو ہم دوبارہ سے کور کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی بالز بنا لیتے ہیں جو ہم نے ڈو ریڈی کی تھی اس سے اور یہاں پر میں نے ایک پلیٹ لی لیا ہے اور ہم اپنی بالز بنا کر اس میں جو ہے رکھتے جاتے ہیں ڈو کو میں کر لیتی ہوں پوشنز میں ڈیوائیڈ اس کے دو پوشن کی ہیں اس کے بعد میں اس کو اور زیادہ پوشنز میں ڈیوائیڈ کرتی ہوں اور بالز جو ہے ان کو ہم پیپیر کر لیتے ہیں اور دیکھئے ڈو جو ہے وہ بہت اچھی بنی ہے اس کی بہت زبردست بننے والی ہے اور میں ہنڈرڈ پرسنٹ گیرنٹی دیتی ہوں کہ یہ بالکل نہیں ٹوٹے گی تو آپ نے کہہ کرنے اس طرح ہاں سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھی اچھی سی بولز جو ہے وہ بنا لی نہیں ہے یہ ہماری فرس بول جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ابھی ہم دوسری بنا لیتے ہیں آلماسٹ ٹین ٹو 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 جو ہے اس کی بولز بن جائیں گی اسی سائز کی لیکن اگر آپ چھوٹی بنا رہے ہیں تو وہ زیادہ بھی بن سکتی ہیں تو لیجی ہماری سیکنڈ بول جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کی ڈو جو ہے وہ تھوڑی سی پتلی بنی ہے اور آپ کے ہاتھوں کو چھپک رہی ہے اور بولز جو ہے وہ بالکل نہیں بن پا رہی ہیں تو آپ نے کہہ کرنا ہے تھوڑا سا گھی یا آئل اپنے ہاتھوں کو لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی بولز جو ہے وہ بنا لینی ہے ہماری بولز جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اور آرموز نائن بولز بنی ہے یہ اور دیکھئے اس کو جہاں میں تھوڑا سا فلیٹن کر دیتی ہوں اور اس طرح یہ ان کی شیپ جہاں اریجنل رسمالائی والی آنے والی ہے تو اس طرح آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو فلیٹ کر لینا ہے اور ساری میں فلیٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جوہاں ان کو ایڈ کر دیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا انٹ تک ووچ کرنا ہے اور آپ نے رسمالائی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولنا اور مجھے اچھے اچھے کمرس کرنا ہے اور اس سے ریلیٹیڈ اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں چھوڑ سکتے ہیں لیجئے فائنل ہماری بال جہاں وہ ریڈی ہو چکی ہیں تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ملک چیک کر لیتے ہیں اس کی کونٹیٹی جو ہے نا وہ ون تھرڈ رہ گئی ہے اور بلکل پرفیکٹ ہے تو ابھی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ڈرائی فروٹس اور اس میں ایلمنڈ اور پیستا جہاں وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس میں بہت جہاں وہ ایڈ کر لیتے ہیں تو ایک ہی کر کے آپ نے بال کو ایڈ کرنا ہے اور بہت ہی دھیان سے تاکہ آپ کی بال جہاں وہ ٹوٹے نا تو اس طرح آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے اور اس میں میں نے ساری باوڈ جہاں وہ ایڈ کر دیا ہے تو ابھی ہم نے کیا کہنا ہے فلیم کو کر دینا ہے میکسیمم تاکہ اچھے سے ابالہ جائے اور ہماری باوڈ جہاں وہ کوک ہو جائیں تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اور پانچ منٹ تک کور رکھنا ہے اس کے بعد ہم چیک کر لیں گے اور اس کو یہاں پر پانچ منٹ گزر چکے ہیں تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں میجک جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاس جو ہے وہ سیل کرنا شروع کر گئی ہے اور بہت ہی یمی اور ٹیسٹی ہمارے پاس رسمیل آئی جو ہے وہ بننے والی ہے تو آپ نے کہہ کرنے بہت ہی دھیان سے بہت ہی احتیاط سے اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر لینی ہے اور اس طرح سے ہم نے سب کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر دینی ہے تاکہ دوسری سائٹ بھی اچھے سے کوک ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو دوبارہ سے کور کرتے ہیں اور میجک جو ہے آپ کو میں اس کے بعد دکھاتی ہوں جیسے اس کو بھی پانچ منٹ جو ہے وہ گزر چائیں گے تو لی جی اس کو میں نے کر دیا ہے کور اور اس کو بھی پانچ منٹ گزر چکے ہیں تو ابھی چیک کر لیتے ہیں لیجئے ہماری باؤس جہاں وہ کک ہو چکی ہے بلکل ہی پر فیکٹ اور ان میں سے کوئی بال ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہو آپ چیک کر سکتے ہیں اور کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں ساری کی ساری پر فیکٹ ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی امیزنگ جو ہے ہمارے پاس رسمالائی ریڈی ہو چکی ہے تو آپ نے اس کو یہاں پر کک کرنا ہے جتنا آپ اس کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اور سرف کر لیں گے تو فلی میں یہاں پر آف کر دیتی ہوں اور اس کو ٹھنڈا کر کے ہم اپنی سرونگ پلیٹ میں جو ہے ایڈ کرتے ہیں یہاں پر ہماری رسمالائی روم ٹمپریچر پر تھنڈی ہو چکی ہے اور اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں سرونگ پلیٹ میں اور بہت سے لوگ جائے وہ شکایت کرتے ہیں کہ سرف کرتے ہوئے رسمالائی جو ہے ہماری بالکل نہیں ہونے والا آپ نے بہت دہان سے اس کو سرف کرنا ہے اور یہ اتنی اچھی بنی ہے کہ یہ بالکل نہیں ٹوٹیں گی تو لیجئے ہم اٹھ کرتے ہیں اس کو اپنی سرونگ پلیٹ میں اور میں ساری کی ساری نائن بالکل بنی تھی اور میں آپ کے سامنے ہی ان کو اٹھ کرتی ہوں اپنی بلیٹ میں اور کوئی بھی بالکل نہیں ہے کہ جو ٹوٹ جائے تو یہ سب کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے پیپیر کی ہے اور کتنی چیزیں آپ نے اس میں اٹھ کی ہیں تو آپ اگر یہ ریسپی فالو کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ہی یم اور مزی کی ریسملائی ریڈی ہو جائے گی تو اس طرح میں نے ساری باز اس میٹ کر دینی ہے لیجئے بہت ہی آسان سی اور سیمپل سی ریسپی ہے ریسملائی بنانے کی اور بہت جلدی سے ہماری ریسملائی بن جاتی ہے almost 22, 30 منٹ رہے ہیں وہ اس کو لگتے ہیں کمپلیٹ بنانے میں تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ چینل کا سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کومنٹ باکس میں ضرور پوچھے گا ابھی میں اس کو کر لیتی ہوں گارنش اور اس کے بعد ہم اس کو فریز کر لیں گے اور دو گھنٹے بعد ہم انجوائی کریں گے اپنی ریسملائی کو اور اس کو میں یہاں پستے اور کرشٹ ایلمنٹ کے ساتھ جو ہے گارنش کرنے لگی ہوں اسے کہہ کہ اس کے اپیرنس اور بھی بہت ہی اٹریکٹیو ہو جائے گی لیجئے پستہ بھی آگیا اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو فریز کر کے انجوائی کرتے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر اس کو جہاں چمچ کی مدد سے کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ اس کی جو تکنس ہے وہ کتنی امیزنگ ہے تو جیسے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ کو جہاں اس کا ٹیسٹ بھی بتاتی ہوں کہ وہ کیسا بنا ہے تو ابھی ہم اس کو کرتے ہیں اس کے بعد ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور چمچ کی مدد سے اس کو میں کٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی ٹھیکنس جہاں وہ کتنی ہے اور بلکل ہی بیسٹ ریسپی بنی ہے بہت ہی مزے کی ہے تو اس کو یہاں پر دو گھنٹے گزر چکے ہیں تو آئیے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ جہاں وہ کیسا ہے اور یہ کیسی بنی ہے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کے کھانوں میں برکت دے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں آمین اور میں ٹیسٹ کرتی ہوں اپنی رس ملائی دیکھیں کتنی ماشاءاللہ سے مزے کی بنی ہے واؤ یم بہت ہی مزے کی ہے بہت ہی ٹیسٹ ہی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سار خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی